بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو پلیز پوری انفارمیشن جاننے کیلئے ویڈیو آخر تک دیکھئے اور آئیے اب یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ یہ سارا قصہ کیا ہے ویورز بی آر ٹی پی شاور کے متعلق اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کے پی کے حکومت نے بدھ کے روز یعنی سترہ ستمبر کو بی آر ٹی پی شاور سروس کو عارضی طور پر محتل کر دیا کیونکہ اس منصوبے کے بسوں کا حفاظتی مقاصد کے لئے ٹیکنیکل جائزہ لیا گیا ہے بی آر ٹی کی بسوں کا تازہ جائزہ لیا جائے گا ترجمان ٹرانس پی شاور محمد امیر انہوں نے مزید کہا کہ مسافروں کی حفاظت انسٹیچیوٹ کی اولین ترجیح ہے انہوں نے کہا کہ ان کمپنیوں کے ذریعے تیار کردہ کمپنی کے ذریعے بسوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ اس سے پہلے بھی اس منصوبے کی دو بسوں میں آگ لگنے کی وجہ سے اس بات کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے انہوں نے کہا تمام بسوں کی جامع تحقیقات اور معاینہ کیا جائے گا ترجمان نے مزید کہا بی آر ٹی سروس کو تمام زاویوں سے عیبوں سے مکمل طور پر صاف کرنے کے بعد بحال کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ فیصلہ پشاور کے شہریوں کے وسیط اور مفاد میں لیا گیا ہے بی آر ٹی کی تین بسوں میں آگ لگ گئی ہے اب تک بی آر ٹی پراجیکٹ کی ایک بس کچھ روز پہلے گل بہار سٹیشن پر آگ لگنے لگنے کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی اور اینی شاہدین کے مطابق جو ہی بس سٹیشن پر پہنچ گئی تو اس میں آگ بڑک اٹھی تو پھر اس موقع پر ریس کی ون ون ٹو ٹو کے اہلکار جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئے لیکن مسافر بحفاظت بس سے نکل آئے حکومت کے سب سے اہم منصوبوں میں سے ایک بی آر ٹی پشاور ہے تیرہ اگست کو شروع ہونے والے والا یہ منصوبہ چتیس مہینوں میں یعنی تین سال میں مکمل ہوا اور اس کی لاغت انتر ارب روپے ہے تو ویورز یہ تھی بی آر ٹی کی تازہ ترین اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بی آر ٹی کی سرویس جو ہے وہ آرزی طور پر فیلحال موتل ہے اور سٹیشنز سارے بند ہیں تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو پر کمنٹس ضرور دیجئے موسیقی